حکیم اقبال محروم میرا شاگرد بھی ہے مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے وی لاؤگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ میری باپ کی جگہ ہے الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے حکیم شباز صاحب کے جو تشکیس ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور سو فیصد پایا یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں یہ بلوچستان سے سندھ سے کیپی سے کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف دو تین سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی میں ان سے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد متفق ہوں میں نے ان کا فارما کوپیا وہ بھی دیکھا ہے اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں میں شباہ صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا اچھا پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مولانا توقیر آمد نقشبندی قریباً میں دوہزار گیارہ سے ٹپ کے ساتھ وابستہ ہوں قریباً دوہزار گیارہ سے دیکھ کر آج تک میں نے مختلف علاقوں کا سفر کیا مختلف حکامہ سے ملا اور مختلف علاوانوں کے صحبت اٹھائی اس کے بعد میرا ہر سفر تقریباً پاکستان کے تقریباً ہر علاقہ میں میں گیا ہوں بلوچستان ہو سند ہو یا سرحد ہو خیبر پختنخواہ ہو یا پنجاب ہو پاکستان کے طول و حص کے اندر میں نے بارہا دفعہ من اصفار کیے اور ہر سفر کے اندر میرا جو ہے وہ ارادہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں کے مستند حکامہ اور فن کے جو ماہر حکامہ ہیں یا جو رجال اللہ ہیں اللہ والے ہیں ان سے ملاقات کر کے ان سے استفادہ حاصل کیا جائے تو اس حوالے سے اکثر جو ہے سفر میں رہتا ہوں اور میں نے اپنے ان تمام تقریبی اصفار اور دوسرے اصفار کے اندر مستند حکامہ کو بہت پرکھا پرکھنے کے بعد ان سے بہت سے من استفادہ بھی کیا اس کے بعد دو ہزار انیس کے اندر میری ملاقات حکیم شہباز حسین اوان کمالی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو اس وقت سے لے کر آج تک میں نے ان کے بار 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 حاضری دی اور بہت زیادہ مرزوں کا چکب بھی کروایا اس نوعیت سے کہ جو انہوں نے کرشماتے نے دلام تقشیص کی تجدید کی ہے اس کے جو معجد ہیں یہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے جس طرح ان کا دعویٰ ہے کیا اس کے مطابق یہ ہے بھی یا نہیں تو میں نے بارہا مریضوں کو یہاں لے کر آیا اور ان کا مشاہدہ کرتا رہا اور واقعی اس مشاہدے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا کہ جو انہوں نے کئی ہزار سال بعد حکیم صاحب برمتنیسا رحمت اللہ علیہ کے تجدید کے بعد پھر اگر کسی حکمت کے اندر نظریہ مفرد آزا کے اندر جو تجدید کی ہے جس کے معجد بنے ہیں وہ حکیم شہباز حسین عوان کا مالی ہیں اور انہوں نے بلکل جو دعویٰ کیا ہے کرشمت نظام تشکیز کے حوالے سے وہ بلکل درست ہے میں ایسے بات نہیں کر رہا میں دوزار انیسے بارہا ان کے پاس آتا رہا یہاں لاہور کے اندر بھی رحمان سیٹی کے اندر ان کا جو متعبودر بھی اسی سے صدرہ کے اندر بھی بارہا دفعہ میں ان کے پاس آیا بلکہ کئی دفعہ ان کے پاس میں نے قیام بھی کیا اس ارادے سے اور ان کے اس نظام تشکیز کو پرکتا رہا اور پرکنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انہوں نے جو تجدید کی ہے جو انہوں نے نیا علم کتب کے باب کے اندر اضافہ کیا ہے وہ انہی کا یہ ایک خاصہ ہے اور ان کتب کے ساتھ جو لگن اور محبت ہے یہ انہی کا یہ خاصہ ہے جس کے وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا اور انہوں نے رشمات نظام تشکیز کی بنیاد رکھی نظریہ مفرد آزا کے اندر جو جدید رشمات نظام تشکیز کا اضافہ کیا ہے وہ حکیم شہباز حسین آوان کامالی صاحب ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ تجدید کے اندر ایک نیا باب کا جو اضافہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم کے اندر بلندیاں اور ترقیاں تا فرمائے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم معش روی بلندیاں بلز کون مل Blaze اب